خدا نے یہ سوال غیر سنجیدہ انسان کی ڈش میں رکھا ہی نہیں ہے سوال کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کاہے کے لیے آیا ہوں میں نے کبھی ڈسکور کیا آپ نے آپ کو؟ میں نے کبھی ڈھونڈا ہے؟ کیا میں صرف امی کے کہنے پر ایڈمیشن لے چکی ہوں؟ کیا صرف میرا میرٹ پر نام آگیا تھا اس لیے میں یہاں پر آگیا ہوں؟ سر نہیں یہ بنتی نہیں ہے بات آپ دیکھئے خدا نے کس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا اس کا جواب اس کا جواب مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا ایک ہمارے ٹیچر تھے واصف علی واصف صاحب فرمایا کر دے گا کسی نے سوال کیا سر کیسے پتہ لگتا ہے اپنے آپ کا خود کا انہوں نے کہا اچھا یہ چند دن بعد سوال کرنا میرے سے تو کوئی ہفتے بعد دوبارہ پوچھا وہ سوال کیا تھا تمہارا کہتا ہے میں سوال بھول چکا ہوں تو استاد نے کہا جس سوال کو تم ایک ہفتہ اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھ سکے قدرت تمہیں اس کا جواب نہیں دے گی سر یہ جب آپ کا سنجیدہ سوال بنتا ہے نا کہ میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے میں نے اپنے پروٹنشل کو دیکھنا ہے میں نے اپنے سٹینٹھ ہیریہ کو دیکھنا ہے آپ کبھی نوٹ کیجئے گا آپ میں خدا نے ایک خوبی ایک ٹیلنٹ ایک جینئیس بلا کا ڈالا ہو اور کبھی آپ نے اس کو اکنالوجی نہیں کیا کبھی دہاں نہیں دیا ممکن ہے آپ میں سے کوئی پیدائشی ٹیچر ہو ممکن ہے آپ میں سے کوئی پروپر ریسرچر ہو لیکن وہ کر بی بی رہا ہو ممکن ہے آپ میں سے جونس ہے وہ کوئی بزنس مین بیٹھا ہو لیکن وہ ڈگری میں اپنا وقت کھپا رہا ہو لے ڈگری میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے اندر بزنس کی سینسز اچھی ہو یہ پتہ لگ جاتا ہے یہ پتہ لگنے لگ پڑتا ہے تو حضرین محسرم اپنی ایک چھوٹی سی زندگی جس میں آپ کو دوبارہ تو اس دنیا میں چینس کائنات میں ملنا ہی نہیں ہے ایک وزٹ ہے آپ کا اس وزٹ کا سب سے پہلا سنجیدہ سوال اپنی بیس سال اکیس سال کی عمر میں پیدا کیجئے کہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا جرنل جلدی سے میں آپ کو دو تین ڈیاغنوستکس بتا دیتا ہوں سٹک دے دیتا ہوں ایسی جس کے ذریعے یہ جلدی پتہ لگتا ہے ہاں میں اس کام کے لئے پیدا ہوں یاد رکھئے گا جس کام کے لئے انسان پیدا ہوا ہوتا ہے اس کام میں آپ کو پرسنل سیٹسفیکشن ملنے لگ پڑتی ہے آپ کتنے کام کرتے ہیں اگر یہ سوال میرے پاس ہوتا تو میں اس یوٹی کے کیمیکل انجننگ دیپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہوکے میں پوچھتا کہ قاسم صاحب آپ کو سیٹسفیکشن ادر سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کس کام میں ہو رہی ہے بول کے ہو رہی ہے سمجھا کے ہو رہی ہے کس سبڈیکٹ کو لائف کے سبڈیکٹ کو سیلف ہیلپ کے سبڈیکٹ کو ایچ آر کے سبڈیکٹ کو انجننگ کے سبڈیکٹ کو سنگھانا میرے لیے مشکل تھا فیصلہ ہمیشہ انسان کرتا ہے اس بات سے کہ مجھے اتمنان کہاں سے مل رہا ہے یہ اندر دنیا کا سب سے بڑی انسان پہ جو رحمت خدا نے کی ہے پتہ کیا ہے خدا نے انسان کو بورنگ دیئے یہ جملہ میرا یاد رکھئے گا یہ ارب رویز کا جملہ ہے بورنگ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں جس کام کے لیے ہمیں ہوتے نہیں ہیں اس سے بورنگ ہوتی ہیں یہ اندر کا آپ کا کمپاس موو کر کے بتاتا ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ واقعہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ کلاس آپ کے لیے نہیں ہے یہ بندہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے یہ بھی بتاؤں بڑی مزے کی بات آپ کے اندر سے جواب آتا ہے کہ یہ میچ نہیں ہے میرا بورنگ کا کنسپٹ سو پہلی بات اندر کا اتمنان دوسرا یاد رکھیے گا جس کام کو کرتے ہوئے یا جس کام کو کرنے میں آپ کو معاوضے کی پرواہ بھی ختم ہو جائے اس کام کے لئے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے یہ چیر نے کبھی معاوضہ مانگا ہے اس چیر نے کبھی معاوضہ نہیں مانگا آپ سے کیوں نہیں مانگا کیوں نہیں مانگا کیونکہ یہ چیر جونسی ہے یہ اسی کام کے لئے بنائی گی کہ اس پر بیٹھا جائیں جس کام کے لئے آپ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اس کے معاوضے کی پرواہ نہیں آپ کو ہوتی آپ کہتے ہیں ڈیم کیریہ تھوڑا آ جائے گا آپ میں سے تھری ایڈیٹس کس کس نے دیکھی مووی اور اس کے لاسٹ سینز میں وہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑے پیسے کمال ہوں گا پاپا لیکن مجھے اتمنان تو ہوگا نا یہ پوری اسی سائنس پہ ہے اپنی جرنی اپنے اندر کی جرنی اپنے آپ کو جاننے کی سفر کے نام آپ کو معاوضے کی پرواہ نہیں رہتی ہے چاہتے نہ چاہتے اس کام یا اس ٹیلنٹ جس کے لئے آپ کو خدا نے پیدا کیا ہوتا ہے آپ کا دشمن بھی تعریف کر دیتا ہے یہ عجیب بات ہے انسان دنیا میں واحد مخلوق ہے جس کی کھانے کی ڈشوں کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈش بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے تعریف ہم لوگ تعریف کے بھوکے نہیں ہوتے یہ ہماری ڈوز ہے ہمیں بک اپ کرنے کے لئے ہمیں چارج کرنے کے لئے یہ کسی کی شاباشی چاہیے ہوتی ہے کسی کی تعریف چاہیے ہوتی ہے کمپلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور یقین کیجئے گا یہ دنیا کا پکہ اصول ہے کہ آپ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے آپ لاکھ چپا لیں آپ کی تعریف آنے لگ پڑے گی کہیں نہ کہیں سے بات آئے گی یار یہ بندہ ممکن ہے میں کہوں آپ میں سے گاتا کون اچھا ہے تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں سب کے ذہن میں پوری کلاس کا ایک لڑکا یا کوئی بندہ ایسا آ سکتا ہے کیوں وجہ کیا اس کی آواز تھوڑی بہتر ہے وجہ کیا اس کے اندروں ٹیلنٹ خدا نے رکھا ہے تھوڑا رکھا ہوگا لیکن پوری کلاس کو پتا ہے کہ یار اگر یہ گائے نہ کمال قاتل ٹیلنٹ کی تعریف آتی ہے اگلی بات سنیے گا جی جس کام کے لئے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے اس کام کو کرتے ہوئے آپ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہو وہ کام تھکاتا نہیں ہے آپ کو ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہونا آپ نوڑ کیجئے گا کہ جب آپ کئی کاموں میں انوالو ہوئے ہوتے ہیں آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا جس کام کے لئے آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں جو ٹیلنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کی انفرمیشن آپ کے پاس نہ چاہتے اکٹھی ہو جاتی ہے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اس کام کی انفرمیشن آپ کے پاس خود با خود آنے نہ پڑتی ہے آپ کا دل کرتا ہے میں اس کو جانوں اس کا پتہ کروں اس کی انفرمیشن میرے پاس ہونی چاہیے میں ایک ایسے بچے کو جانتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی موویز بنا کے سیل کرتا ہے اور گورنمنٹ کالج میں ایفیسی کر رہا تھا اب وہ اس وقت بیکن ہاؤس میں فلم میکنگ میں ماسٹرز کر رہا ہے تو میں نے اسے کہا کہ تم اتنا پیشن کیسے آیا کبھی تم انڈیا پہنچے ہوتے ہو وہ یا شوپڑا کو مل کے آیا پیشے دفعہ تو مجھے بتایا اس نے کہ جب وہ مووی بن رہی تھی میں سپیشل ہی جا کے کسی سے ریکویسٹ کر کے ملاؤں میں کہا کیوں کہتا ہے سر مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ وہ کام ہے جو مجھے تکاتا نہیں ہے کہتا ہے میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے سر یہ کام کرتا ہوں اس پر ریسرچ کرتا ہوں میں چار چار موویز دیکھتا ہوں مجھے ایک سین یاد ہو جاتا ہے میری انٹرسٹ اس میں ہے تو یاد رکھئے گا خدا نے انسانوں کو انسانوں سے کیونکہ کام لینا ہوتا ہے انسانوں کو کیونکہ آگے بڑھانا ہوتا ہے انسانوں کو کیونکہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ فخر ہیں انسانیت کا اس ساری دنیا کا خلیفہ ہیں واقعی عزاز کے قابل ہیں اس لئے اللہ نے انسان کو ایک یہ سفر بھی دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان لیتا ہے ڈسکور کرتا ہے